تاخراتوں میں عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے عبادت کرتے ہیں کہ شاید یہ رات شب خدر ہوگی پھر جب دوسری تاخرات آتی ہے تو کہتے ہیں شاید یہ رات تاخرات ہوگی ان کا جو ابھی عمل ہے وہ شک کی بنیاد پر ہے کسی کو یقین نہیں آئے اب وہ یقین پیدا کرنے کے لیے کس سے پوچھا جا سکتا ہے بتانے والا وہ صرف اللہ کا خلیفہ ہی ہونا چاہیے کوئی عالم یا مفتی یا چشتی نے بتا سکتا کہ یہ رات شب خدر ہے جو اللہ کا خلیفہ ہوگا معمور من اللہ ہوگا دائی اللہ ہوگا معصومن الخطہ ہوگا ہمسر رسول اللہ ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ کونسی رات شب خدر ہے کوئی اور نہیں بتا سکتا تو مہدی اماؤدر السلام کی تصدیق کے صدقے و تفیل میں ہم کو جو یقین حاصل ہوا کہ شب خدر کی رات ستائیسوی ہی شب ہے ہم لوگ یقین کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھئے آپ نے یہ نہیں فرمایا جس نے رات بر عبادت کی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا شب خدر کی رات میں یقین وہ ایمان کے ساتھ جس نے خیام کیا چاہے وہ دو رکعت کیوں نہ ہو بس جس نے خیام کیا یقین سے اس کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں جیسا کہ کل ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے امام کے ساتھ اتنی دیر کھڑا رہا جتنی دیر امام کھڑا ہوتا ہے اور امام کے ساتھ وہ پھر واپس چلا جاتا ہے گھر کو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سارے زندگی کے روزوں سے بہتر ہے کہ امام کے ساتھ شب خدر میں کھڑا رہے اور امام کے ساتھ واپس ہو ہمارا یہ عمل سنت رسول اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے مطابقے دیکھئے پھر اس کے علاوہ ایک خاص بات جو یہ چار دنوں سے ابھی بتائی نہیں گئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ماہ رمضان کی پچیس وی رات آئی ٹوئنٹی ففت بھی یہ تاخرات تھی حدیث شریف میں اکیس اور تیویس کا ذکر نہیں ہے صرف پچیس وی رات کا ذکر ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچیس وی شب میں ہم کو اتنی دیر نماز پڑھائے کہ آدھی رات ہو گئی فرماتے ہیں آدھی رات کے خریب کا وقت ہو گیا پھر اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی رات نفیل نمازیں پڑھاتے ساری رات پڑھاتے تو ہمارے لئے بہتر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے رات کی نماز میں اپنے مرشد یا اپنے جو ہے امام کے ساتھ صرف اتنی دیر کھڑا ہوتا ہے جتنی دیر امام کھڑا ہوتا ہے اور وہ گھر کا چلا جاتا ہے تو اس کا سواب ساری رات کا کینا جاتا ہے یہ پچیس وی شب کی بات تھی اور اس کے بعد کی حدیث شریف میں کیا آیا دیکھئے کہ جب ستائیس وی شب کی رات آئی ستائیس وی شب کی رات آئی تو بیان کیا آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس وی شب میں عشان کی نماز اتنی دیر پڑھائی کہ سہری کے فوت ہو جانے کا خوف ہوا سہری کے خریب کا وقت آ گیا راوی بیان کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے فلان کے فوت ہو جانے کا وقت انہوں نے بیان فرمایا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ فلان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سہری کا کھانا فوت ہو جانے کا چھوٹ جانے کا ہم کو خوف ہوا اتنی دیرہ آپ نے نماز پڑھائی عشان کی نماز تھی تو پھر معلوم یہ ہوا کیونکہ جو ہے عادیس میں آیا ہے کہ آپ صرف تین رخات تین ترابیاں پڑھاتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ستائیس وی شب کو آپ نے ترابی نہیں پڑھائی آج ہم پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی رات میں آپ لوگ ترابی نہیں پڑھتے ارے ہم تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطابق عمل کرتے ہیں تم تو وہ ہو جو سنت رسول اللہ کو بھی درگزر کر کے اپنے نئے نئے عمال نکالتے ہو اور پھر جو سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہے اس پر انگلی اٹھاتے ہو ہم کو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ یہ لوگ معلومات حاصل نہیں کرتے اور ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس وی شب میں اتنی دیر عشان کی نماز پڑھائے کہ جتنا جو ہے سہری کے فوت ہو جانے کا خوف ہوا تو پھر ہمارا یہ عمل کہ شب خدر کی رات میں عشان کی نماز کے ساتھ دو رکعہ شکران ہیں لیلت الخدر کی فرض نماز کی نیت سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ این سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا مطابق سائی ہیں مہترم سامائن اب اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو عمل اتنی رات میں ایک حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس وی شب میں جو نماز پڑھاتے تھے اس میں آپ اپنے گھر کے اہل و ایال اور جو ہے مردوں کو عورتوں کو یہاں تک کہ دوسرے مرد اور عورتوں کو بھی آپ جمع کرتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے یہ اور ہمارا یہ عمل کہ ستائیس وی شب میں تمام بچوں کو عورتوں کو بڑھوں کو سب کو لے کر مجید میں آنا اور شب خدر کی رات میں عشاء کی نماز ادا کرنا دو رکعت لیلت الخدر کی فرض نماز کی نیت مطابعہ تل مہدی الماؤت امام کے پیچھے ہم فرض جان کر جماعت سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحیح ہے ہمارے اس عمل کو کوئی ٹوک نہیں سکتا جو بھی انگلی اٹھاتا ہے پہلے وہ جان چلے پہلے وہ سوچ لے حدیث کو پڑھ لے جتنے بھی لوگ ہیں انگلی اٹھاتے ہیں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ خاموش چلے جاتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دہے کے دس دن اعتقاب میں بیٹھتے تھے بلکل صحیح ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اعتقاب میں نہیں بیٹھتے اور جو ہے صرف شب خدر کی رات میں جو ہے آدھی رات کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ سوال کرنے والے حالانکہ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی مہود علیہ السلام بھی آخری کے دس دن اعتقاب میں بیٹھتے تھے تو پھر یاد رکھئے کہ اعتقاب کیا ہے یہ بھی سن لیجئے اعتقاب میں بیٹھنا کیا ہے یہ سنتِ کفایہ ہے جیسا فرضِ کفایہ ہوتا ہے ویسا سنتِ کفایہ ہوتا ہے فرضِ کفایہ کیا ہے جنازے کی نماز ہے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ نمازِ جنازہ پڑے اور وہ فرضِ کفایہ کیا ہو جاتا ہے کہ اگر چند لوگ نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نمازِ جنازہ نہیں پڑھتے تو پھر سب کو جواب دینا پڑے گا اگر چند لوگ بھی پڑھتے ہیں تو دوسروں کے سر پہ سے یہ بوجھ ہٹ جاتا ہے اسی طرح اعتقاب میں بیٹھنا سنتِ کفایہ ہے اگر کسی محلے میں مسجد میں اگر چند لوگ یا دو چار لوگ بھی اعتقاب میں بیٹھتے ہیں تو دوسروں کے طرف سے یہ سر پر سے یہ بات اٹھ جاتی ہے کہ وہ اعتقاب میں بیٹھے یا نہ بیٹھے ان کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور ساری قوم کو یہ الزام دینا کہ تم لوگ یہ عمل نہیں کرتے یہ غلط بات ہے اگر کسی محلے میں مسجد میں ایک مسجد میں اگر ایک شخص بھی اعتقاب میں بیٹھتا ہے تو یہ سب کی طرف سے آدھا ہو جاتا ہے محترم سامن حالانکہ جو شخص بھی بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کے لئے سواب لکھتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یہ بیٹھنے والے کے لئے ہے لیکن یہ سنت کفایہ وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے بھی آدھا ہو جاتا ہے تو اس سے دبار سے ساری قوم کو یہ الزام دینا کہ آپ لوگ اتقاب میں نہیں بیٹھتے یہ غلط بات ہے ہر ایک کے لئے لازم نہیں ہے جو شخص بھی سواب کی نیت ہے جتنا سواب کمانا چاہتا ہے وہ اتقاب میں بیٹھ سکتا ہے برحال اتقاب میں کیسا بیٹھا جا سکتا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کی عمال کیا ہے کیسا کرنا یہ الگ موضوع ہے محترم سامن اسی اعتبار سے ہم مہدبیوں کا یہ عمل کہ شب خدر کی رات میں آدھی رات کے بعد ازان دے کر عشان کی نماز کو تاخیر سے جو پڑھتے ہیں وہ این سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے تحت جو ہے صحیح ہے اور این احکام شرع کے مطابق صحیح ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ ایک خاص بات آخری بتا کر یہ فقیر اپنا جگہ لے گا اور ممکن ہے اللہ اگر چاہے تو کل بھی ایک اور مجلس ہم اسی عنوان سے رکھیں گے جس میں جو باتیں چھوٹ گئی اس کی فضائل برکات انوار جو کچھ بھی ہیں وہ سب کل بیان کیے جائیں گے آج کی اس مجلس میں خاص بات یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مہدی مہد علیہ السلام جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز دگانہ لیلت الخضر کی جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی ہے تو پھر مہدی مہد علیہ السلام کون تھے یہ تھوڑا اپنے ذہن میں اپنی فکر میں ریوائنڈ کیجئے آپ ابھی بارہ سال کے تھے تب ہی آپ کو اسد العلماء کا لخب دیا گیا تھا تمام علماءوں کے آپ صدر تھے اسد العلماء آپ علماء کے شیر تھے بارہ سال کی عمر میں آپ کا علم ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا مفتی بھی آپ کے سامنے چھک گیا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ہمارے سردار ہے یہ عالموں کے سردار ہے تو مہدی مہد علیہ السلام کا علم ایسا علم تھا اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھتے گئی پروردگار عالم نے آپ کے علم میں اضافہ کرتا گیا آپ کا علم تمام جو ہے علماء سے بہت بڑا علم تھا اور تمام ملہ مفتی چشتی جتنے تھے وہ سب جو ہے یہ سمجھئے کہ آپ کے سامنے پانی بھرتے تھے آپ کے علم کے سامنے تو مہدی مہد علیہ السلام کے علم کے سامنے کسی کا علم نہیں ٹھیک سکتا یاد رکھئے کہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ہی پڑھی جاتی ہے سنت نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی اور پھر جو ہے یاد رکھئے کہ کوئی اور نفل اگر گنتا ہے کوئی شکرانہ اگر گنتا ہے تو شکرانہ اور نفل کی بھی جماعت نہیں ہوتی فردن فردن ادا کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے اہل و ایال کو لے کر سب کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تو آپ کا فعل یہ بتاتا ہے کہ یہ فرض نماز تھی فرض نماز کہہ کر آپ نے نماز ادا فرمائی تو پھر اللہ کا حکم جو فرض ہوتا ہے اللہ نے جو حکم دیا کہ شکرانہ کے طور پر ادا کرو تو اللہ کا حکم فرض ہو گیا اسی اعتبار سے آپ نے سب کو فرض کہہ کر نماز پڑھائی جو لوگ آج ہماری اپنی قوم میں اگر اس کو نفل یا سنت یا شکرانہ کہہ کر نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس کی جماعت نہیں بندی فرض کی نماز کی جماعت بندی ہے اگر وہ دگانے کو فرض جانتے ہیں تو جماعت بنا کر نماز پڑھیں ورنہ جو ہے سنت کی یا نفل کی جماعت نہیں ہوتی وہ اور فقہ کے اندر یہ بات بھی ہے چراغ دینِ نبی بھی اٹھا کر دیکھئے ہماری قوم کے اندر ہر کوئی ہر گھر میں جو ہے چراغ دینِ نبی بھی آپ کو ملے گی اس میں یہ بات صاف ہے کہ نفل نماز یا شکرانے کی یا کوئی اور سنت نماز کو اتنا احتمام سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا یہ صرف فرض کا حق ہے فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ تو ایسا فرض ہے کہ اس میں ہر گھر کا ہر بچہ بچہ اس میں شامل ہوتا ہے عورتیں شامل ہو جاتی ہے یہ اتنا بڑا فرض ہے اور پھر اس کی فضیلت وہ حقیقت کا اندازہ لگائیے کہ یہ فرض کیوں نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت الخضری خیر من الفی شہر تو پھر جو ہے آپ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے بھئی مقبول عبادت کونسی ہو سکتی ہے کیا مقبول نمازوں میں جو ہے فرض نماز نہیں گینے جاتی تو پھر فرض نمازوں سے بہتر جو نماز ہوگی کیا وہ نفل ہوگی کیا وہ سنت ہوگی کیا وہ جو ہے شکرانہ ہوگی ارے بھئی فرض نمازیں مقبول نمازوں سے بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ فرض ہے جو ان فرضوں سے بھی بڑا فرض ہے تو اس کو فرض جان کر نماز پڑھنا بہتر ہے اور پھر آخری بات یہ دیکھئے کہ جن مسجدوں میں اعلان نہیں کیا جاتا کہ یہ فرض ہے یہ بھی غلطی ہے کیونکہ سال میں ایک بار یہ نماز پڑھائی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں جب یہ شکوک و شبات ہے کہ امام صاحب اس نماز کو کیا کہتے ہیں فرض کہتے ہیں یا نفیل یا شکرانہ یا سنت تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ وہ سب کو بتا دے کہ امام صاحب اپنی کیا نیت بان رہے ہیں اگر وہ فرض نماز کہہ کر نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے کیونکہ وہ اپنی جو ہے نیت بتانا ضروری ہے لوگوں کے شکوک و شکا کو جو ہے دور کرنا چاہئے یہ لازمی ہے جو لوگ چھپا کر نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگوں کو جب وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ فرض ہے نہیں ہے تو ان کو دیکھ کر یہ بتا جاتا ہے کہ فرض ہے اور جب دوسرے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ میاں یہ سنت تھی تو ان کو کہتے ہیں کہ سنت ہے بعض کو کہتے ہیں شکرانہ ہے یہ غلطی ہے ان کو چاہئے کہ دین کے اندر کوئی ایسی بات نہ کرے بلکہ ایک بات کہے پروردگار علم کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے اس سے خوف کھائے لوگوں سے نہیں بلکہ یہ بتا دے کہ یہ فرض نماز ہے مطابعت المہدی مہاد علیہ السلام محترم سامن اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم جگہ لیتے ہیں اس محفیل کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب اس آنے والی شبیہ خدر میں ہم سب کو پروردگار علم اس فرض نماز کے صدقے و طفیل میں دو رکعات دگانے کی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو جو ہے صحیح عبادت گزار بندہ بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کی بزرگی وہ بڑھ تڑی اور بڑھائی کو جو ہے اجا کر کر دے اور دنیا کو حقیر بنا کر پیش کرے ہم کو مسکن بنا کر زندہ رکھے مسکن بنا کر مارے اور ہمارا آخ شمار مسکنوں میں کیا جائے آمین سمہ آمین واقر الدوانان الحمدللہ رب العالمین